نوستکار نیو سوڑی فور پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا سوال آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنیل چوراسی کوسی پرکرمہ کی تپیش آج سنسط تک پہنچ گئی تیش میں آئے سماجوادی پارٹی کے مکھیا ملائم سنگیادہو نے بی جے پی اور سنگ پریوار کو جم کر کھری کھوٹی سنائی ملائم نے کہا کہ انہیں نہ تو سمیدھان پر بھروسہ ہے اور نہ عدالت میں سنگ پریوار اور بی جے پی چاہتی ہے یو پی کا سامپردائک ماحول بگڑ جائے جس کی اجازت کسی قیمت پر نہیں ملے گی ملائم کے آروپوں کا جواب بی جے پی نے بھی دیا ملائم کے سماجواد پر حملہ کرتے ہوئے بی جے پی نے کہا کہ ملائم ووٹ بینک کی راجنی تکر رہے ہیں سنسط میں چوراسی کوسی پرکرمہ کو روکے جانے پر اتنی تنا تنی ہوئی کہ صدن کی کارواہی کس دیر کے لیے تھپ کر دی گئی سوال یہ ہے کہ کل تک جو ملائم سنگ پریوار کے بند کمرے میں ان کے لوگوں سے مل رہے تھے انہیں اب اچانک سامپردائک ماحول کا خیال کیوں آتا ہے تصمیریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آج بھی دھرنا پردشن ہوا ہے وشو ہندو پرشت کے کارکرتاؤں کی طرف سے سوال بی جے پی سے بھی ہے کہ وہ پرکرمہ کے دوران پردے کے پیچھے رہ کر آخر کیا سیاسی کھیل کرنا چاہتی ہے دو الگلک تصویریں آپ کے سامنے ہیں سنسد سے لے کے سڑک تک زبردست حلہ ہنگامہ آج بھی اس مسئلے پر ہوا سنسد میں تو تیکھی نوک جھوک دیکھنے کو ملی سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ دوسری تصویر ہے جنتر منتر کے پاس جمع ہوئے وشو ہندو پرشت کے کارکرتاؤں یہ دنگا مداز جیسے کرنا چاہتے ہیں اب ان کے ساتھ بوٹ کوئی ہے نہیں اب ایک ہی مددہ بچا ہے کہ دنگا کرو اور دنگا کے آدھار پر بوٹ لینا چاہتے ہیں بوٹ کی رانی کے آپ کرنا بند کرو اور آپ دھنکی بات کرتے ہو وہ آدھارم کرتے ہو تیس تیس تنگیاں اتر پردیش کے اندر ہو چکے ہیں موڈیا ایک مرس میں تیس بڑے بڑے تنگے اور ہندھار تنگیاں میں ہندو پرطاڑک ہوا ہے ہندو جیل میں بند ہوا ہے اور یہ سرکار پرمپرہ کی بات کرتی ہے کس پرمپرہ کی بات اس سرکار کر رہی ہے تو آج ہم سپری کوٹ کے فیصلے کو بان رہے سپری کوٹہ ندیش ہے کہ کوئی بھی اعودھا میں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے تب تب اس سوال کو اٹھانے کا کوئی سوال نہیں ہم جانے لیں گے ہم تو سپری کوٹ کے فیصلے کو مان رہے یہ سپری کوٹ نہیں مانیں گے مستبدانو آنے کے کچھ ہی نہیں مان نہیں کہیں گے اعودھا میں تیس ستمبر دو ہجار دس کو علاوہ دچین ایلے کی لکھنو کھنڈ پیٹھ کی پون پیٹھ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں تینوں جزز نے ایک سور سے کہا ہے کہ بیبادیت بھومی ہی رام جن بھومی ہے اور جب بیبادیت بھومی رام جن بھومی ہے تو پھر اس کے لئے کانون بنائن کی مانگ اس دیس کا سنتزماج کر رہا ہے کوئی پاپ نہیں کر رہا ہے سنتوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا سنتوں نے نندہ کی ان کی جنتاں نے کوئی ساتھ نہیں دیا اب رہ گیا اکیلے کھڑے اب جب کھڑے رہ گئے تو کوئی بہانہ دھون رہے بتا ہے کون جا تھا سنتوں نے پاک کیا خدا مہد کام آرہا تھا بتا ہے کام آرہا بتا ہے کتھا چھوٹیا چھوٹ دکھا چھوٹ دکھا چھوٹ دکھا یہاں چھوٹ دکھا چھوٹ دکھا لگ بھگ دو ہزار سے دکھ سنتوں کو گرپتار کیا گیا ہے اور پوری طرح اپمانک کیا گیا ہے سریو جی کا سنان کرنے والے جو سند ایسے ہیں جو کیوں سریو جی کا سنان کرتے ہیں اسی کا جل کا گھرن کرتے ہیں انہیں وہاں سریو جی کا پوجن نہیں کرنے دیا گیا سنان نہیں کرنے دیا گیا جوبران اٹھے اٹھا کر کے بند کر دیا گیا ان پر لٹیاں چلائی گئی ہیں پوری طریقے سے بانک کر کے سب سے پہلے تو سرکار نے ہمارے سمدھانی کو مولی کا دکاروں کا حنن کیا ہے سوال یہ ہے کی راجنیتی کون کر رہا ہے ووٹ کے لیے کیا رام کے لیے پرکرمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واقعی یا پھر اس کے پیچھے سامپردائی دھوی کرن کی منشاہ ہے بی جے پی اور اس پی دونوں سوالوں کے گھیرے میں ہے اس مسئلے پر ہم باتشیت کریں گے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ڈاکٹر سمبیت پاترہ ہے بی جے پی کے ورش نیتا ہیں آپ مکیشنا ہے کانگریس کے نیتا ہیں پروکتہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ ہیں ان سے ہماری باتشیت ہوگی اور اس پی سنگھ یاداؤ ہیں آپ سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں سوبے میں منتری بھی ہیں آپ سے بھی ہماری باتشیت ہوگی لیکن سمبیت پاترہ صاحب پہلا سوال آپ سے ہے یہ جانتے ہوئے کہ کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی ایک بار پھر سے نبی کی دشک کی طرف کیوں لے جانا چاہتے ہیں آپ دشک کو دیکھیں پہلا وشہ ہے کہ جو پورا کارکرم پرکرما کا ہے وہاں کارکرم وشو ہندو پریشت کا ہے بھارتی جنتا پارٹی کا نہیں ہے تو اس وشہ کا جو پرشن ہے مجھے لگتا ہے وشو ہندو پریشت کے پروکتہ سے لیا جائے تو صحیح ہوگا لیکن سمبیت پاترہ صاحب صدن میں آپ لوگوں نے پرزور طریقے سے آج بچاؤ کیا ہے وشو ہندو پریشت کی سیاترہ کا نے کچھ شبد اٹھائیں جو میں یہاں رکھنا چاہوں گا پہلا وشہ ہے راجنات جی نے بلکل صحیح کہا تھا تھوڑے دن پہلے کہ جس پرکار کا چاک چوبند اور جس پرکار کا ایک آپ نے دیکھا سپاہیوں کا ایرینجمنٹ کیا یو پی سرکار نے اس پرکرما کا بیان لگا کے یدی اسی ایرینجمنٹ کو وہ دو سو پچاس سادھوں کے ساتھ لگا دیتے اور بلکل سیکیورٹی کور کے انترگت پرکرما ہو جاتی تو کون سا پہاڑ گر جاتا جو پرکرما ہونا تھا وہ بھی پورا ہو جاتا سیکیورٹی کور کے انڈر میں ہو جاتا اور دھرم کا بھی رکھشا ہو جاتا اور ایک اچھا میسیج بھی جاتا اسے جس پرکار کا سندیج دیش میں گیا ایک کمیونل سندیج دینے کی جو کوشش کی گئی وہ بھی نہیں ہوتا اور دوسرا بھی شہر آدھرنیا سوشمہ جی نے کہا کہ یہ مولک ادھکار ہے اندووں کا اور سمویدھان کے انترگت مولک ادھکاروں کا حنن اور وہ سٹیٹ گورنمنٹ دوارہ یہاں اچت نہیں ہے سواجوادی پارٹی کے نیتا نے کہا ہے کہ بی جے پی دراصل گنڈا گردی کر رہی ہے صدر میں یہ بیان دیا گیا ہے یہ تو حاسیہ اسپد ہے کون کس کو گنڈا گردی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے پورا سنسار جانتا ہے کہ گنڈا گردی کون سی پارٹی کرتی ہے میں کسی پارٹی کا نام لیے بغیر بھی آپ لوگوں کی بھی جو منشاہ ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے کہیں آپ لوگ بھی تو یہ نہیں چاہتے کسی بہنے یہ دھروبی کرن ہو سامپردائی دھروبی کرن ہو کیونکہ اس کا فائدہ آپ لوگوں کو بھی ہوگا پرشاسن نے اتنا اوورییکٹ کیوں کیا وہاں ہم لوگوں نے تصویریں دیکھیا ایودھیا کی آس پاس کی جو بھگوہ دھاری تھے ان سے زیادہ تو خاکی والے نظر آ رہے تھے دیکھیں ایسا ہے ہمارے اتھر پردیش کی سرکار نے مانی مقمنتیجے نے قانون کا فعلن کیا ہے راج بھرم کا فعلن کیا ہے اور جہاں تک سوالیں بی جے پی یہ بسندو پرسد والے کہتے ہیں کچھ او کرتے ہیں کچھ پچھلے چھ دسمبر مانمے کو یا اکٹیس اکٹوبر نبے کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالو پوجن کریں گے شہجو ندی میں جل لے کر اور اس کے بعد میں دھوکہ دے کر انہوں نے بابری مسجد گرا دیا تو ان کے بعد میں بھی سواد نہیں ہے جہاں تک سوال ہے چوراسی کوسی پرکرمہ ساتروں میں یہ ساتروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوراسی کوسی پرکرمہ چہترماس میں ہوتی ہے تو آج کرنے کے ایک کا یہ کیا ضرورت ہے اور سادو سدوں کو مولاہم سنگھ کیوں ملے یہ بتائیے اس پی سنگھ یادو جی میرا آپ سے سوال ہے مولاہم سنگھ یادو وہ وی ایچ پی کے نیتاؤں سے کیوں ملے آخر پھر وہ کیا سنکیت دینا چاہ رہے تھے دیکھیں اسا ہم سرکار میں سرکار آتے تدیوب ہو اگر کوئی بھی آتا ہے ملنے سرکار سے کوئی ملنے آتا ہے ہم کیسے منا کر سکتے یہی کہا جاتا کہ دراصل بی ایس پی سپریموں بھائیوٹی نے یارو بھی لگایا ہے اور آرکھ پا پر لگ رہے ہیں کہ یہ اندر خانے سیٹنگ ہے مولاہم سنگھ کی وی ایس پی کی سامپردائی گھروو بھی کرن ہو تو آپ دونوں کو اس کا فائدہ ہوگا دیکھیں اسا ہے ایک نیٹ سنجیے میں جانتا ہوں کبھی کئی برتوہ دیکھا ہے مانی مکمتی جی کے جنتہ درسر میں جنتہ دروار میں یا مکمتی کے آواز پہ تمام بی ایس پی بھاچپا بی سندو پرسط اور کانگریس تمام پارٹی کے نیتہ جاتے ہیں ملنے تو یہ تو ہے نہیں کہ کسی پارٹی کے آدھار بھی ملا جاتا ہے جنتہ جاتی ہے نیتہ جاتے ہیں کارکرتہ جاتے ہیں پچھلی سرکار تھی کہ وہ وہ نہیں ملتی تھی ہمارے مکمتی مکیش نائک بھی ہمارے ساتھ ہیں مکیش نائک ہے کانگریس کے پروبکتہ ہیں نیتہ ہیں مکیش نائک جی کیا میچ فکس تھا دیکھئے ابھی مہاپاترہ جی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ویجے بھی کہنے یہ وشو ہندو پریشت کا کارکرم ہے یہ کتنا ہاسیاس پد ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی دیش میں آسانتی رکتپات اور ہنسا ہوتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بدرنگ دل ہمارا سنگٹھن نہیں ہے ودیارتی پریشت ہمارا سنگٹھن نہیں ہے رسس سے ہمارا کوئی سمپر سنگٹھن نہیں ہے وشو ہندو پریشت سے ہمارا کوئی سنگٹھن نہیں ہے یہ کتنا ہاسیاس پد ہے پورا دیش جانتا ہے کہ یہ بی جے پی کے انسانگک سنگٹھن ہے اور ایودھیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نہ تو پرمپرہ کا پالنگ کیا گیا ہے نہ ہی اس کا کوئی آدھیاتمیک اور پرمارتھ کوئی دیش ہے اس یاترہ کا یہ چیترماس میں یہ یاترہ ہوتی ہے یہ چناؤ نزدیک جان کر یہ بھادوں کے مہینے میں یاترہ کر رہے ہیں اس مہینے میں چترماس ہوتا ہے اس پر سمیت پاترہ آپ کو جواب دیں گے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے یو پی سرکار نے اور پرشاستر نے جو قدم اٹھایا وہ بلکل صحیح ہے یہ آپ مانتے ہیں اس سے اتفاق آپ رکھتے ہیں یاترہ جو روکی گئی دیکھئے یو پی سرکار کو ایسا قدم اٹھانے میں سبیدہ ہے کیونکہ بی جے پی اور سماجبادی پارٹی دونوں کے بیچ میں راجمت ایک دھروی کرن ہو رہے ہیں دو سمدائے آپس میں بٹ رہے ہیں اور یہ ان کی سبیدہ و سبیدہ کا بھی سہ ہے اس میں سماجبادی پارٹی کو بھی سبیدہ ہے اور یاترہ نکالنے کی نوٹنگ کی کرنے میں بی جے پی کو بھی فائدہ ہے اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کی ساخ گر رہی تھی یہ انہیں اوسر ملا کہ اس طرح کا واطورن نرمت کر کے وہ ایک بہت بڑے سمدائے کے ووٹ اپنے پکے کر لیں اور بی جے پی کو تو آپ یہ مانتے ہیں کہ بی جے سنگھ نے جو بیان دیا آپ کی کے پارٹی کے بڑے نیتہ ہیں مہا سچیب ہیں کہ میچ فکس تھا یہ واقعی فکس تھا سب کچھ سو خیصے دی اس میں کوئی سندہ تھوڑی ہے اس پی سنگی یادہ آپ جی جواب دیجئے دونوں کا ملہ جلہ روپ ہے یہ سیاسی خیل تھا سب کچھ فکس تھا اس پی سنگی یادہ آپ سے میرا سوال ہے سماجوادی پارٹی یہ لیتا ہے ہم دیکھیں اس آئے پہلے پہلے یہ کانگرس والے اپنے گریوان جھانک کے دیکھیں وہ انہیں سو اسری کا دسک دیکھیں یہ بھارتے یہ سندو پرسد اور بھارتے جنتہ پارٹی نے آوہن کیا رام جاند کی ادھت نکالا اور انہیں ان کی سرکار کانگرس کی سرکار کید میں تھی اور پردیس میں تھی انہوں نے رام جنم بھوم مستل پہ بھوم پوجن کر آیا تالہ کھولا اور اس کے بعد میں جو ہے وہاں پر جو ہے تالہ کھولا بھوم پوجن کر آیا اور سامپردائیتہ کو پڑھاوا دیا مایت فکسنگ تو یہ کرتے ہیں 6 دسمبر باندھے میں کو کید میں کانگرس کی سرکار تھی پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی نیتا جی نے ہمارے سرکشہ پرشد میں سرکشہ پرشد میں کہا دو دن پہلے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پردیس سرکار کلگان سنگھ سرکار کو برخواب نہیں کیا گیا تو بابری مسجد کو خطرہ ہے اس کو گرہ دیا جائے گا چلیے اتیاز میں ہم جائیں گے سمیت پاترہ بہت دیر سے مسکر آ رہے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں میں کل سے سب نیوز دیکھ رہا ہوں ابھی بھی سن رہا ہوں کس پرکار سے دیب وجہ سنگ جی اور ابھی مکیش جی کہہ رہے ہیں کہ میچ فکسنگ ہوا تھا آپ دیکھئے یہ جو ٹی ٹوینٹی میچ چل رہا ہے کے اندر میں اس میں دو جو پاری کھیل رہے ہیں دو کھلاڑی ہیں کانگریس اور سپا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے دونوں سہیوگی پارٹی ہے دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دیش کو لوٹیں گے اور جب میچ فکسنگ کا وقت آ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ فکسنگ کسی اور کسی کھلاڑی ہی نہیں ہے اس کے ساتھ میچ فکسنگ کیسے ہو رہا ہے مجھے ایک بہت سپسٹ اتر جو ہے میرے دونے بڑے بھائی بیٹھے ہیں دونوں پارٹیوں سے ان سے چاہیے یہ کیا کارن ہے جو دونوں بن بھی نہیں رہا ایک دوسرے سے پھر بھی دونوں نبھائے جا رہے ہیں آج میں ابھی دیکھ رہا ہوں فوڈ سیکیورٹی پہ نیتا جی بھلی بھری کھری کھوٹی سنا رہے ہیں پھر بھی سمرتھن دے دیں گے یا واک آؤٹ کر جائیں گے کیا ان کے پاس توتا ہے اور کیا ان کے پاس ایسا دھن ہے undeclared asset ہے جو ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں تو یہ اتر دے دیں سب کچھ صاف ہو جائے مکیش جی جوار دیجئے دیکھئے اس دیش میں سرکار چلانا پہلی جمعہ داری ہے یہ سوہ سو کروڑ لوگوں کا دیش ہے اور اس میں سوان بھی جائیں اس کی قیمت کچھ بھی ہو یہ کہنا کیا چاہ رہے مکیش نائک صاحب آپ کی سرکار چلانا پہلی ذمہ داری ہے میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی ایک دھرم نرپیکس پارٹی ہے پورے دیش کی جنتہ کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے سمان درستی سے دیکھتی ہے چوراسی میں دیکھا تھا دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا تھا سویکار کرتی ہے اور اور ہمارا پورے دیش میں ہماری یہ چھوی ہے کہ ہم پورے دیش کو ایک درستی سے دیکھتے ہیں دیش میں تیار ہونے والے اوسر سبھی کے لیے ہو سبھی بکشت ہو سبھی آگے بڑھیں ایک جنونوکھی نیتی صدحات اور کارکرم بنے اس دیش کے اندر لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش میں جس اگر راستوات کی پرکلپنا کو جن میں دیتی ہے کبھی کہتی ہے ہم ہندو راستوات چاہتے ہیں کوئی کہنے لگے ہم مسلم راستوات چاہتے ہیں کوئی کہنے لگے ہم سکھ راستوات چاہتے ہیں میں اتر دینا چاہتا ہوں اسی میں ایک سوال میں بھی جوڑ دینا چاہتا ہوں یہ کیا ہے ایک طرح نیرند موڈی وکاس کی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے سنسطانوں میں شکشن سنسطانوں میں جا کے بھاشوڑ دیتے ہیں سپنوں کے سوداغر کے طور پر نظر آتے ہیں دوسری طرح اندر کھانے اس طرح کی باتیں بھی چلتی ہیں وی ایس پی کو آپ آگے بڑھا دیتے ہیں کہ پرکرما کرو رام کے نام کو ایک بار پھر سے سامنے لاؤ رام مندیر کا شیگوپہ بھی چھوڑتے ہیں آپ کیا ہے یہ دیکھئے مول وشہ میں بتاؤں آج کی راجنیتی میں کیا ہو رہا ہے جس پرکار سے ابھی میرے بھائی مکیش جی کہہ رہے تھے کہ ایک چکشو سے ایک درشتی سے سبھی کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی دو درشتی سے دیکھ رہتے ہیں وہ الگ وشہ ہے مگر دیکھئے آج پورے جو ہندوستان کی راجنیتی میں ایک رننگ ریس کمپیٹیشن چل رہا ہے سیکلرزم کے نام پہ کون آگے پہنچ جائے گا اور کس پرکار کا مجھے کھما کریے گا میں کہوں گا کہ یہ ایک نوٹنگ کی راج چل رہا ہے اور آپ بتائیے کانگریس کی میرے بھائی بیٹھے ہیں میں انہی سے پوچھوں گا اتنا آپ اگر ایک چکشو سے ایک درشتی سے سب کو دیکھتے ہیں تو سچر کمیٹی جو آپ نے خود گٹھت کیا تھا اس سچر کمیٹی کی ریپورٹ یہ کیوں کہتی ہے کہ مسلمانوں کا حال ہندوستان میں آپ کے ساٹھ سال کے راج کے پسچات بھی بڑا خراب ہے اسی پرکار اگر آپ ایک مان سب کو دیکھ رہے ہوتے تو اتنا خراب حال نہیں ہوتا آپ نے کیول ٹوپی اور تلک کی راجنیتی کی ہے کیول سمبولک راجنیتی کی ہے اس دھرم کے نام پہ آپ دیکھیں نریندر موڈی جی کی بات آپ نے کہی آج ہر کوئی مانتا ہے گجرات میں جتنا سرکچت مسلم ہے اور جس پرکار گجرات میں مسلمان ویوہسائیوں کا ویوہسائیوں کا آگے بڑھا ہے ان کا کاروبار یہ پورے بھارت ورش میں کہیں نہیں بڑھا ہے تو وکاس کے نام پہ جو ہو سکتا ہے وہ چھن دھرم نیر پیکشتہ کے نام پہ جو باقی پاکیا کر رہے ہیں آج ہمارا جو مددہ ہے اور ایسے میں سپی سنگھ یادب جی آپ سے میرا سوال ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی ووٹ کی راجنیتی ہی کر رہے ہیں رو پی آپ لوگوں پر لگ رہے ہیں دھائی سو تین سو کے آسپاس سادو سمتوں کی سنکھیا بتائی جاری کوئی بہت بڑا وہاں جمعبڑا نہیں تھا ایسے میں بہت زیادہ اسے ہائپ دینے کی کیا ضرورتی اس طریقے سے جو ہر جگہ آپ لوگوں نے دکھایا پولیس پرشاسن کے بندوبست کیے یاترہ ہو جانے دیتے ہو سکتا ہے چرچہ بھی کئی نہیں ہوتی اس کی دیکھئے اسہ ہے یہ چوراسی کوسی پرکرما کے نام پر اس کے پردک پیچھے تو مندر تھا یہ انہوں نے پرچہ بھی جو دیا میں ایک دن پہلے جسندو پرسط کے طرف سے پرچہ شپا رام مندر نرمان کے لئے اور یہ سنگھل جی کا بیان بھی آیا ہے تو یہ پرکرما کو تو آگے پرکرما نام دیر سے پرکرما اور ان کے دل میں کچھ اور تھا چونکہ بھارتے جانتہ پارٹی پیچھے سندو پرسط دوری جوان کی بھاسا بولتی ہے ہمیشہ دو جوان کہتے ہیں لوگ سوا کے اندر کہتے ہیں کہ جو نیتا جی کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت کا فیسرہ آئے گا وہ مانیں گے جب پردان منتی بھارتے انتہ پارٹی کے تھے اور جب ووڈ لینا ہوتا ہے تو بھگوان نام مندر کا نام دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو ہے ان کے من میں سمیت سمیت جواب دیجئے مجھے جانا ہے پھر روکے ہمارے ساتھ تو کم بھی کر سکتے تھے دیکھیں بہت بہت مہتب پون بیش ہے ایک پلک لے مان بھی لیا جائے جو سپا کے مجھے آدھرنیہ مطر بول رہے ہیں کہ من کے اندر وہ جو دو سو پچاس ہمارے آدھرنیہ سنت تھے ان کے من کے اندر رام مندر تھا تو بھی میں کہتا ہوں کیا برائی ہے راجنات سنجھ نے کہا ہے رام مندر ایک سانسکرٹک وشہ ہے ہم اس وشہ کو لے کر دوہزار چودہ میں چناؤ میں نہیں اتریں گے مگر یہ وشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا کیونکہ آیودیا رام کے نام کا سپندن ہے آیودیا وہ ایک سانسکرٹک وشہ ہے اگر دو سو پچاس سادھو سنت تین سو سادھو سنت رام کے نام کو لے کر رام مندر کے لیے اگر پرکرما بھی کر لیتے تو آپ سیکیورٹی دیتے آپ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہونے دیتے یہی تو سٹیٹ کا کام ہے لاؤن آرڈر اپنے ہاتھ میں رکھتے اور دھرم کا کام بھی پورا ہونے دیتے وہ کہتے رام مندر بننا چاہیے تو یہ دیش تو ڈیموکرٹک دیش ہے اپنے وشیوں کو رکھنے میں کیا بھائی ہے مکیش نایق جی یہ جو راجلیتی ہو رہی ہے جو بی جے پی اور ایس پی کے بیچ یہ کھیل چل رہا ہے جس طرح کے آروپ آپ کے نیتاؤں نے بھی لگائے ہیں اس میں کہیں الگ تھلگ آپ لوگ نہ پڑ جائیں کیونکہ جو پرکرما مار کی چودہ سیٹیں ہیں وہ کانگریس کے پاس ابھی ہیں لوگ سوا کی سیٹیں ہیں کہیں وہ آپ کے ہاں سے نکلنا جائے یہ سابردائی دھو بھی کرانا اگر کہیں ہو گیا دیکھئے وہاں ایوڈھیا کے آس پاس کے پورے لوگ گھٹن اور بیچینی کے انبھاؤ کرتے ہیں وہاں اشانتی ہوتی ہے اکارن وہاں پولس لگ جاتی ہے لوگ اپنے دینے کاب نہیں کر پاتے ہیں وہ ان لوگوں سے پریشان ہیں اس لیے کانگریس کے ساتھ ہیں وہ لوگ کیا کارن ہے کہ راج جمین کی سرکار تھی کہ اندر میں بی جے پی کی سرکار تھی انہوں نے مندر نہیں بنایا انہیں کبھی مندر بنانا نہیں ہے ان کا ادیش ہے بھوک غریبی اگیان اور اسچہ جیسے گمویر سوالوں سے دیش کا دھیان ہٹاؤ مول سوالوں سے دیش کا دھیان ہٹاؤ اور راج میں تک بلکہ یہ بڑا سوال ہے درستر کیا گنیادی مددوں سے دھیان ہٹانے کے لیے راج نتک پارٹیاں اس طرح کے مددوں کو اپناتی ہیں سمیت میں آپ کے پاس آؤں گا فوڈ سیکیورٹی بل کو لے کر صدن میں گرمہ گرم چرچہ جاری ہے اور بھپکشی پارٹیوں نے آج فوڈ سیکیورٹی بل کے بہانے کانگریس کو دراصل آڑے ہاتھوں لیا ہے ایسے میں مکیش نائک جی آپ سے میرا سوال ہے آپ پروکتہ ہیں کانگریس کے بھیجے پی نے کہہ دیا کہ دراصل یہ ووڈ سیکیورٹی بل ہے دیکھئے یہ میری درستی میں پورے دیش کی سڑھ سٹھ پرتیشتہ آبادی اور لگ بھگ بیاسی کروڑ جنتہ کو اس پرش کرنے والا یہ بل ہے اور میری درستی میں ہماری نیتہ سونیا گاندھی کی یہ امر رچنا ہے جہاں تک ووٹ کی راجنیتی کا پرشن ہے تو ہم لوگ راجنیتی میں اس لیے ہیں کیا کہ ہمیں ووٹ نہیں چاہیے ہمیں تو ووٹ چاہیے اس لیے سمیت پترہ صاحب آپ پتی کیا آپ لوگوں کو کیوں آپ اس کو ووٹ سے جوڑے بیچائنی تو نہیں آپ لوگوں کے اندر بیجے پی کیا آپ نیتا ہے جواب دیجئے دو تین بہت مہتوپون وشہ ہے پہلے بلکل مرلی منوہر جوشی جی نے جو اسے ووٹ سیکیورٹی بل کے بلکل کہا ہے وہ بلکل صحیح کہا آپ دیکھئے آج ہی کا ایک ٹائمز آف انڈیا بہت مہتوپون نیوز آئٹم ہے جس میں کہا گیا ہے آٹی آئی کے مادھیم سے معلوم پڑا ہے لگ بھگ سترہ ہزار تن جو ہے اناج دو ورشوں میں دھونس ہوا ہے ناش ہوا ہے اس کا جس سے سات کروڑ جنتا کو آپ بھوجن کھلا سکتے تھے اس پرکار کے انفرسٹرکچر میں آپ فوڈ سیکیورٹی بلکل کے بارے میں کہتے ہو ایک وش ہے دوسا وش ہے روج ہم سن رہے ہیں کہ اس پرکار چیدامرم جی اور پرائی مینیسٹر جی ہر پرکار کا سمور سولٹ کر کے روپے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روپے جہاں گر چکا ہے یہ چار لاکھ کروڑ روپے کہاں سے لائیں گے فوڈ سیکیورٹی بلکل لگانے کے یہ آپ یہ بتائیں وقت اتنا ہی ہے میں معافی کے ساتھ آپ کے باس نہیں آ پاؤں گا تمام مہمانوں کا چرچہ میں شرکت کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ